کراچی میں پی ٹی آئی رہنما شیرفزل مروت کے قیادت میں ریلی پر نازم آباد پولیس کا دھاوہ اور پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں ہاتھ ہپائی ہوئی ہے پولیس نے پانچ مزید کارکنان کو حراست میں لے لیا ہے پولیس نے اب تک ڈیڑھ درجن سے زائر پی ٹی آئی کارکنان کو حراست میں لے لیا ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے بابر سلیم سے بابر بتائیے گا کیا وضوحات بنی پولیس کی جانب سے کوشش ہے کہ جو ریلیاں پہنچ رہی ہیں انصاف فاؤس ان کو روکا جا سکے اور اس میں جو کارکنان ہیں ان کو حراست میں لیا جا سکے نازم آباد اور لیاقت آباد کی مرکزی دو شارہوں کے درمیان یہ واقعہ پیش آئے جس وقت شیر عبدالمروت اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں سے گزر رہے تھے پولیس نے دھاوہ بولا ہے پانچ کارکنان کو یہاں سے حراست میں لیا ہے اور نازم آباد تھا نے ان کو منتقل کر دیا گیا ہے شیر عبدالمروت یہاں سے انصاف فاؤس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جہاں سے انہوں نے نمائش پہنچنے کا اعلان کیا ہے مجموعی طور پر ڈیر درجن سے زائد کارکنان ہیں جو شہر کے مختلف علاقوں سے ریلیوں سے پولیس نے حراست میں لے رکھے ہیں بابر یہ بتائے گا کیا ریلیوں پر کسی قسم کی کوئی پابندی لگائے گئی تھی کیا آپ ریلی نہیں نکال سکتے یا کوئی مسکنڈکٹ کیا گیا ان کارکنان کے جانب سے کیوں انہیں حراست میں لیا گیا کیا بجوہات بتا رہے پولیس تین مختلف مقامات سے کیونکہ حراست میں لیا گیا ہے اشارہ فیصل پر نرسری کے مقام سے ایس میں سچل کے مقام سے اور سینٹرل میں لیاقت آباد کے مقام سے ان تینوں مقامات پر پولیس کا آپ تک جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کارکنوں کے پاس تحریری اجازت سامنہی ہے اور بعض مقامات پر کارکنوں نے سڑک بند کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ غیر قانونی ہے اور اسی بنیاد پر ان کو حراست میں لیا گیا ہے صحیح ہے بابر سلیم یہ بتائیے کہ کس مقام پر پہنچ کے یا احتجاج کریں گے پی ٹی آئی والے جی کارکنان ان صاف ہاؤس پہنچ چکے ہیں کافی تعداد میں اور شیر عبد المروت کی خیادت میں یہ ریلی جو ہے اس نے نمائش چورنگی کی جانب جانا ہے شیر عبد المروت کی جانب سے نمائش چورنگی جانے کا مزار قائد جانے کا جو کہ نمائش چورنگی پر ہے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے اور کارکنان اس وقت شارع فیصل پر نرسری کے مقام سے قائد آدم کے مزار جانے کی تیاری کر رہے ہیں جبکہ پولیس کی باری نفری جو ہے اس وقت وہ اس وقت نرسری کے مقام پر موجود ہے اور نمائش چورنگی کے اطراف میں بھی اس وقت پولیس کو عبدہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ پہنچنا شروع کرے تاکہ کسی قسم کی نقصہ من کی صورتحال جو ہے اس کو فوراں قابو کیا جا سکے بابر سلیم کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ خدا نہ خواستہ کوئی امن و امان کی صورتحال تو نہیں پیدا ہو سکتی اس وقت تارکنان شیر عبد المروت کی قیادت میں نارے بازی کر رہے ہیں کسی قسم کی تناؤ جو ہے وہ بظاہد نظر نہیں آتا ہے پولیس موجود ہے پولیس کی کوشش یہ ہے کہ اب تک ان کو نرسری سے زیادہ آگے شارہ فیصل کی جانے بنا جانے کیا جائے بابر اس سوالے سے مزید آپ سے ڈیٹیلز لیں گے فیل وقت آپ کا بہت شکریہ